الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے تو یہ ہے اصل فضل اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے یعنی اگر ہماری قسمت میں محرومی ہے اور ہمیں یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں یہ چھے صفات تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کرے گا اس کے اندر یہ چھے صفات ہوں گی یہ ہے اللہ کا فضل یعنی اللہ کی محبت اللہ سے محبت اللہ کی راہ میں جہاد مومینین کے ساتھ نرمی کافروں کے ساتھ سختی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے پروائی یہ وہ چھے صفات ہیں جب یہ ہمارے اندر ہوں گی تو اس بات کی یہ علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا اگلی آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اہلِ ایمان کو ولایت حاصل ہے اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہلِ ایمان کی اور بالخصوص یہاں اہلِ ایمان کی تین صفات بیان کی گئی پچھلی آیت چون میں چھے صفات بیان کی گئی تھی یہاں پر تین صفات بیان کی جا رہی ہیں نمبر ایک یقیمون السلا تو وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّكَاةِ اور زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ رَاکِعُونَ اور وہ اللہ کے آگے چھکے چھکے رہتے ہیں سرِ تسلیم خم کیے رہتے ہیں تو یہ تین اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار اور مستعد رہتے ہیں اور حلال و حرام کی ہر پاودی کا خیال کر ان کو دامنگیر رہتا ہے تو یہ تین صفات ہیں اب ذرا غور فرمائیے کہ نماز ایک بنیادی شرط ہے اور یہ ایک بدنی عبادت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے اس کے برخلاف زکاة یہ ایک مالی عبادت ہے اور یہ انسانوں کا حق ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا حق ہے یہ کمزوروں کا حق ہے تو اسلام میں بار بار اور قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے فوراں بھائی زکاة کا ذکر کیا جاتا ہے یہ نماز کے بعد دوسرا اہم رکن اسلام ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو اور مسلمانوں سے بھی ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو اور امیر مسلمان غریب مسلمانوں کا خیال رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے یہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور یہ تمہارے غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی تو یہ ایک ایکنومک ایکویلیبریم ہے ایک معاشی مساوات ہے تو یہ حق ہے غریبوں کا یہ حق ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے اموال میں سے حق ہوتا ہے مانگنے والے کے لیے سائل کے لیے اور محروم کے لیے تو زکاة ادا کرنا ایک مالی عبادت ہے اور یہ بندگان خدا کا حق ہے اور تیسری چیز جو کہی گئی وہ ہمراہ کی اون وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل درامت کے لیے وہ قرآن پر عمل کرتے رہتے ہیں حدیثیں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر چھپن میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ان کو اپنا سرپرس بنائے گا اللہ اور رسول کو اور قرآن و سنت کے احکامات کی پیروی کرے گا اور اہل ایمان کو سرپرس بنائے گا اور ان کے اتحاد کو یقینی بنائے گا ان کے ساتھ نرمی کرے گا اور انہیں متحد رکھنے کی کوشش کرے گا امت کا درد پالے گا اپنے دل میں ایک غم ہوگا امت کے لیے فَإِنَّ حِسْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو بلا شبا یہ لوگ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں حسب اللہ ہیں اللہ کی پارٹی ہے اور اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے تو یہ جو آخری لفظ ہے ہم الغالبون یہ آخری ٹکڑا ذرا اور فرمائیے کہ اللہ کی پارٹی حسب اللہ ہی غالب ہونے والی ہے تو یہ حسب اللہ کیا ہے حسب اللہ وہ پارٹی ہے پوری امت مسلمہ وہ حسب اللہ وہ پارٹی ہے جو نماز ادا کرتی ہے جو زکاة ادا کرتی ہے جو اللہ کے احکامات کے آگے ہر وقت سرے تسلیم خم کر دیتی ہے حسب اللہ وہ پارٹی ہے جو امت مسلمہ سے محبت کرتی ہے حسب اللہ وہ پارٹی ہے جو اللہ اور رسول کے احکامات پر چلنے کے لئے تیار رہتی ہے حسب اللہ وہ جماعت ہے جو مومنین کے لئے نرم ہوتی ہے کافروں کے لئے سخت ہوتی ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرتی ہے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتی ہے تو آیت نمبر چون کی چھے صفات اور آیت نمبر پچپن کی تین صفات اور آیت نمبر چھپن میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ انہیں سرپرست بنانا ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو اور اہل ایمان تو یہاں مزید تین صفات کا اضافہ کیا گیا تو جس جماعت کے اندر جس گروہ کے اندر جس ملک کے اندر جس قبیلے کے اندر یہ بارہ صفات پائی جائے وہ صحیح معنی میں اللہ کی پارٹی حسب اللہ کہہ جانے کی حفتار ہے اور ایسی ہی پارٹی غالب ہو کر رہے گی تو اس میں ان تین آیات میں یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ انہیں دنیا میں غالب ہو کر رہنا ہے تو یہ غالب ہونے کا راستہ یہی ہے جو بارہ نکات یہاں تین آیات میں بیان کیے گئے اور اگر یہ صفات نہیں ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت بھی ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اور ہمیں ارتداد کی مرتد ہو جانے کی سزا ہلاکت اقوام کی صورت میں دی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دنیاوی عذاب سے بچائے اللہ تعالی ہمیں یہ بارہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتحاد امت کے لئے ہمیں قبول فرمائے اور اللہ امت مسلمہ کو اس کرے زمین پر غالب کر دے اقول قول ہاظا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے